روس اور یوکرین کے بیچ جاری یدکہ آج 133 دن ہے اور یوکرین میں آئے دن روس نئے ٹارگٹ کھوچ رہا ہے خارکیب کو تباہ کرنے کا ادادہ تھان چکا روس اب یوکرین کے پوروی علاقوں دوسرے شہروں کو نشانہ بنانے لگا ہے وہیں ڈونباس میں بھی روس کے بھیشن حملے جاری ہیں لہانس کی جیت کو ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں بھیتے تھے کہ روس نے ایک بار یوکرین کے حصوں پر بمباری شروع کر دی منگلوار کو روسی سینہ نے دونباس اور اسلوویانس میں کیے گئے تاریہ حملوں نے جوارجس تباہی مچائی ہے یہ تصویریں اسلوویانس کی ہیں منگلوار کو یہاں روسی مسائلوں نے تباہی مچائی اس تھانی پرشاشن کا دعویٰ ہے کہ پورے علاقے پر روس نے کم سے کم تیس راکٹ داگے اور ان راکٹوں میں اسلوویانس کی عمارتوں کا کیا حال کیا ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اسلوویانس میں ہوئے حملوں میں دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے 24 گھنٹے پہلے تک پوتین نے لہانس کی جیت کا اعلان کیا تھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ پوتین نے اس جیت کا جشن منانے کی تیاری نہیں کی اور اپنے اگلے ٹارگٹ کیوں اور نکل گئے بیرو ریپورٹ زی میڈیا